دوستو آپ لوگوں نے بولیوڈ انڈسٹری کی سوپر فلم کبھی خوشی کبھی غم تو ضرور دیکھی ہوگی اس فلم کو درشگ آج بھی زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہیں اس فلم میں نظر آنے والے بچے بھی کافی زیادہ فیمس ہو چکے ہیں ایسا یہ ایک بچہ تھا جنہوں نے اس فلم میں لڈو یعنی کی روہن کا کردار نبھایا تھا ان کے اس کردار کو درشگوں نے خوب پسند کیا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں اس فلم میں لڈو کا کردار نبھانے والا یہ چھوٹا بچہ آج کہاں ہیں کیا کرتا ہے کیسے دکھتا ہے اگر آپ بھی اس لڈو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا تو اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے ہیں اور ساتھ ہی سوپر فلم کبھی خوشی کبھی غم کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کبھی خوشی کبھی غم میں لڈو کا کردار نبھانے والے اس چھوٹے بچے کا اصلی نام کوش مجومدار ہے اور کوش مجومدار کا جنب ممبئی میں ہوا تھا تو وہیں ان کو ہمیشہ سے ایکٹنگ کرنے کا کافی شوق تھا جس کے وجہ سے انہوں نے بولیوڈ کے سوپر فلم کبھی خوشی کبھی غم کے لیے آرڈیشن دیا تھا اور یہ اپنے پہلے آرڈیشن میں ہی فائنل ہو گئے جس کے بعد ان کو کبھی خوشی کبھی غم میں ریتک روشن کے بچپن کا کردار یعنی لڈو کا کردار نبھانے کا موقع بلا جس کو درشکوں نے خوب پسند کیا اس کے علاوہ اس فلم میں مالوے کا راج کرینہ کپور کے بچپن کا کردار نبھاتے ہو نظر آئی تھی اس فلم میں ان دونوں کی کیمیسٹری کو درشکوں نے خوب پسند کیا تھا لیکن اس فلم کے بعد کوش نے بولیوڈ سے دوریا بنا لی اور وہ اپنے پڑھائی پر دھیان دینے لگے جس کی وجہ سے یہ بولیوڈ سے پوری طرح سے غائب ہو چکے ہیں لیکن آج کوش پہلے سے کافی زیادہ بدل چکے ہیں اور اب ان کو پہلی نظر میں پہچان پانا کافی مشکل ہے جیسا کہ آپ ان کی تصویروں میں ساف دیکھ سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ جب انہوں نے بولیوڈ میں دوبارہ واپسی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بولیوڈ فلم گوری تیرے پیار میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے ہو دیکھا گیا ساتھی یہ سوپرڈ فلم میں تیرا ہیرو میں بھی ایکٹر کی بھومی گانے بھا چکے ہیں اور اب یہ ایک بار پھر سے بولیوڈ انڈسٹری میں ابھینا کرنے کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت جلد یہ کسی نے کسی فلم میں نظر آ جائیں تو دوستو آپ سبھی کو کبھی خوشی کبھی غم کا لڈو بڑا ہو کر کیسے لگا اب ہمیں کامنٹ بکس میں ضرور بتائیں ساتھی بولیوڈ سے جوڑی اور بھی خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں